اسلام علیکم انہم ہوم ریمیڈی میں خوش آمدید آج بات کر لیتے ہیں کیسے آپ اپنے وائٹ پری مچئر ہیئر کو سفید بالوں کو کالا بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف ایک مین جو انگریڈینٹ اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی زوردست انگریڈینٹ ہے جسے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کے گھر میں موجود ہے اور کوئی مہنگا بھی نہیں ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے سفید بالوں کو کالا بنا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کے ہیئر ڈائر کی زورت پریش نہیں آئے گی آپ کو کیمیکل والی کوئی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں کرنی پڑیں گے آپ کے گری پری مچئر گری ہیئر بلیک ہو جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے بال وائٹ کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملنا اگر آپ کے بال جو وائٹ ہو رہے ہیں وہ اگر آپ کو کسی ہلت ایشو کی وجہ سے ہے تو پہلے ہلت ایشو کو ٹھیک کیجئے پھر انشاء اللہ یوز کریں گے تو وائٹ وال بلیک ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو ایک چیز چاہیے وہ چیز ہے ہلدی آپ ہلدی لے کر اس کو پیس لیں اگر پیسی ہوئی ہلدی ہے تو تھوڑی سی ہلدی لے لیجئے اسے آپ لوہے کی کڑائی میں ڈالو کڑائی نہیں ہے تو لوہے کا کوئی بھی برطن لے لیں کوشش کریں برطن لوہے کا ہونا چاہیے اگر آپ کو اچھرزلت چاہیے تو اسے آپ نے ہلدی کو اس برطن میں ڈالنا ہے ہلکی آنچ پر یاد رکھئے تیز نہیں ہلکی آنچ پر اس کو آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے اس کو ڈرائی روست کرتے چاہیے آہستہ آہستہ ہلدی کا کلر براؤنش ہوگا براؤنش ہونے کے بعد بلکل بلاکش ہو جائے گا اگر آپ آنچ کو تیز کرو گے تو بہت جلدی بلاکش ہو جائے گا بلکہ حلدی جل جائے گی تو آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو ڈرائی روز کرنا ہے مطلب بھون لینا ہے اور جب اس کا کلر بلاکش ہو جائے چولے کو فوراں بند کر دیجئے اور اسے کچھ لیر بیسل میں پڑا رہنے دیں وہ لوہے کا جو آئرن پورٹ آپ نے جو لیا ہے اس کے بعد اسے چولے سے ساری ہے تھنڈا ہونے دیجئے اور آپ دیکھئے گا بلکل بلاکش ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں پر لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ بلاکش ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ یلو کی وجہ بلاکش ہو جائیں گے اور بلکل یہ آپ کے بالوں کو بھی ایسے ہی بلاکش کرے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک اوئل اور وہ اوئل ہے کیسٹر اوئل ارنڈی کا تیل اس میں ملائیں اتنا ملائیں مجھے نہیں پتا آپ کتنی کونٹیٹی لوگے اس کے لئے کونٹیٹی کا آپ کو بتانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے آپ جتنی مرضے کونٹیٹی میں حلدی کو ڈرائی روز کر سکتے ہو لیکن جب آپ ڈرائی روز کرد다고 تو اس میں آپ نے جو اوئل ملانا ہے اس کی کونٹیٹی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا پیسٹ بن جائے اچھا تو اس اتنا کیسٹر اوئل ملانا ہے جس سے اس کا پیسٹ بن جائے جب پیسٹ بن جائے تو اس پیسٹ کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے وائٹ بالوں پر جہاں بھی وائٹ بال ہیں وہاں لیپ کرنا ہے اچھی طرح سے لیپ کر لیجئے گا جوڑوں پر لیجئے گا اور پھر شاور کیپ سے اپنے سر کو کور کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو فرصہ ہے وہ بلیک آپ کے جو تکیہ ہے آپ کا بیشتر ہے اسے خراب کر سکتی ہے بلیک خلدی یہ جو پیسٹر ہے تو اس لیے شاور کیپ سے یا کسی کپڑے سے اپنے بالوں کو باندھ لیجئے گا پھر سو جائے گا اور سوپر اٹھ کر آپ نے کسی بھی مارڈ شمپو سے اپنے بالوں کو دو لینا ہے ہفتے میں دو بار استعمال کر لیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے اگر کوئی آپ کو ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو آپ کا جو وائٹ ہیئر ہیں سفید بال ہیں کالے ہونا شروع ہو جائیں گے جو جن کی ایج زیادہ ہو چکی ہے وہ یوز کر رہے گے تو شاید اتنا افرکٹیو نہ ہو شاید پرمنٹ نہ ہو لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ضرور آزمائیے اور پھر آپ نے اپنے ایکسپریئنس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اور بہت آسان سی چیز ہے اس کو لائیے بلکہ گرد میں موجود ہے بنائیے اور اپنے بالوں کو بلیک بنائیے اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ